موسیقی دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمرہ ظاہرین جب مکہ شریف پہنچتے ہیں عمرہ ادا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جب ان کی مکہ شریف سے مدینہ تل منورہ روانگی ہوتی ہے تو ان کی سب سے بڑی خواہش عمرہ کرنے کے بعد یہی ہوتی ہے کہ جلدہ جلد حاضری کے لیے مدینہ شریف پہنچیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو کر درود و شریف کا نظرانہ پیش کریں تو دوستو اس کے علاوہ ان کی سب سے بڑی خواہش ریاض الجنہ میں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا ٹکڑا قرار دیا ہے اس میں نفل کی ادایگی ان کے سب سے بڑی خواہش ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوویڈ سے پہلے لوگ رزانہ ہر نماز کے ساتھ وہاں پہ حاضری بھی دیتے تھے ریاض الجنہ میں ساری ساری رات بیٹھا کرتے تھے نفل کی ادایگی کرتے تھے دعائیں مانگتے تھے کوویڈ کے بعد سے رسٹکشنز آ گئیں اور اس کے بعد اب جو پرمٹ ضروری قرار دے دیا گیا ہے جس کے اپنے بہت زیادہ مسائل ہیں یہ اوپر میں لنک دے رہا ہوں اس میں میں نے نسک ایپ کے ذریعے پرمٹ کیسے ریاض الجنہ کا حاصل کیا جاتا ہے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اب چونکہ پرمٹ لازمی قرار دے دیا گیا ہے کچھ لوگوں کے پاس انڈرائیڈ موبائل ہی نہیں ہیں اور اگر ہیں تو ان کے لیے بڑے مسائل ہیں نسک ایپ سے وہ پرمٹ حاصل نہیں کر سکتے اور بعض کا تو سلوٹس نہیں ملتی اویلیبل جو ڈیٹس آپ نے مدینہ شریع میں گزارنی ہیں ان میں پرمٹ ملتا نہیں ہے تو دوستو وزارت حج و عمرہ نے صاف صاف اس بارے میں بتا دیا ہے کہ ریاض الجنہ کا جو پرمٹ ہے وہ عمرہ کمپنیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پرمز کو عمرہ زائرین کو جو ان سے ویزا لے کے مملکت میں آ رہے ہیں ان کو اپنے شرکہ سے ریاض الجنہ کا پرمٹ بھی جاری کرنا عمرہ زائرین کے حقوق کا تحافظ کرنا یہ ذمہ داری ہے اس عمرہ کمپنی کی جو ویزا جاری کرتی ہیں تو دوستو اب جو بھی جس شرکہ سے اپنا عمرہ ویزا لگواتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان کو ساتھ ہی اپنی تاریخ بتا دیں کہ اس تاریخ کو ہم نے مدینہ المنورہ میں حاضر ہونا ہے اور ہمارا پرمٹ بنا دیا جائے وہ آپ کو پرمٹ بنا کر پی ڈی ایف میں جاری کر دیں گے تو دوستو یہ ایک نئی اپ ڈیٹ تھی مجھے دیجئے اجازت فی امان اللہ اللہ حافظ